بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے سنس کا کوسٹن نمبر وان میں آرڈی اپنے یوٹیب چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں آج ہم کوسٹن نمبر ٹو کو ڈسکس کریں گے اس کا سلوشن دیکھیں گے لیکن آپ سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے سسٹم پہ سس کو پیکٹ ٹریسر کا سافٹ ویر ڈانلوڈ کر لیں کیونکہ اسی پہ آپ کی اسائنمنٹ بنے گی کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے اس لئے آپ کے پاس یہ ڈانلوڈڈ ہونا چاہیے تو چلیں کوسٹن کی طرف بڑھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ سپوز این اکیڈمی وانس ٹو ڈویلپ کمپیوٹر لیب ایس پر دی فالنگ ریکوائرمنٹس یہ کچھ ریکوائرمنٹس دی ہوئی ہیں ان ریکوائرمنٹ کی بیس پہ ایک اکیڈمی اپنی لیب ڈویلپ کرنا چاہ رہی ہے جس میں آٹھ کمپیوٹرز کنیکٹ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور سوچ کا ہم استعمال کریں گے اور ایک سرور ہوگا سرور بھی کنیکٹ ہوگا کس سے سوچ سے سوٹ مینز کہ آپ کو ٹوٹل ٹین ڈیوائسیز چاہیے آٹھ کمپیوٹر چاہیے ایک سوچ چاہیے اور ایک سرور چاہیے تو چلیں پہلے ان کو ہم یہاں پر ٹریس کرتے ہیں پہلے ہم کمپیوٹر بنائیں گے آٹھ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر نمبر وان ہو گیا یہ کمپیوٹر نمبر ٹو ہو گیا تھری ہو گیا فور ہو گیا فائیو ہو گیا سیکس سیون اینڈ ایٹ تھوڑا ان کو ارینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے بس آٹھ کمپیوٹر ہو گیا اور ایک سرور ہے یہ ہمارا سرور ہو گیا ٹھیک ہے جی اور ہم نے یوز کیا کرنے سوچ یوز کرنے تو ادھر آئیں گے ہم سوچ کی طرف تو یہ پہلا ہی میں سوچ یہاں پر یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آٹھ آپ کے کمپیوٹر ہو گئے اور آٹھ کمپیوٹر میں جو نیٹ ویٹ ٹپالوجی بنے گی وہ ہماری سٹار ہو گی تو ہم سٹار ٹپالوجی ہی پہ کام کریں گے اب ان سب کو کنیکٹ کرنے اور ان کے لنک ٹرن آن کرنے لیکن کنیکٹ کرنے سے پہلے جو چار نمبر ہے اس میں ہم ان کے نام دیں گے لیبل دیں گے پہلے کو ہم پی سی ون کا نام دیں گے سٹورنٹس پی سی ون کا نام ادھر آئیں گے کنفیگریشن میں یہاں پر ہم پی سی ون کا نام دیں گے یہاں ایم سی ون ٹو تری فائف سیکس کی جگہ آپ اپنا آئی ڈی ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ پی سی ون ہو گیا اس طرح پی سی ٹو میں آئیں گے کنفیگریشن پر آئیں گے ادھر ہم اس کو پی سی ٹو کا نام دیں گے ون چونکہ آرڈی ہے تو وہ ان ایکسپٹ نہیں کرے گا اس کو ہم پی سی تھری کا نام دیں گے کنفیگریشن میں آکے ادھر تھری لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم پی سی فور کا نام دیں گے ادھر پی سی فور آگیا اس کو ہم پی سی فائف کا نام دیں گے یہ پی سی فائف آگیا آپ کا یہ پی سی سیکس آگیا اس کو پی سی سیکس کا نام دیں گے اور یہ پی سی سیون سات پرومٹ کمپیٹر ہوگا آپ کا جس کو ہم پی سی سیون کا نام دیں گے اور یہ اس کو ہم دے چکے ہیں یہ لاسٹ لی جائے ہمارا آٹھا کمپیٹر اس کو ہم پی سی ایٹ کا نام دیں گے یہ آپ کے پی سی کے نام آگئے ٹھیک ہے پی سی کے بعد اب سرور کا نام کیا ہے یہ سرور کا نام جی آٹو کنفیگ ڈی ای سی پی سرور کا نام ہے تو ہم سرور کو بھی وہ نام دیں گے تو یہاں پر سرور کا نام آگیا ٹھیک ہے جی اب سوچ کی بات کر لیتے ہیں تو سوچ کا نام اس نے کیا بولا ہے کیا لیبل کرنا ہے اپنا آئی ڈی اور نیم یہاں پر میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں کنفیگریشن میں جا کے اور امران ایم سی وان ٹو تری پور فائف سکس یہاں پر آپ اپنا آئی ڈی دیں گے میں نے آئی ڈی نہیں دیا وان ٹو تری پور فائف سکس لکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ کام ہمارا ہو گیا نمبر چار تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا نمبر ٹو اس کو ہم کنیکٹ کریں گے سب کو اجسٹوینٹس سب کا کنیکشن سٹیبلش کرنے کے لیے ہم سوٹیبل وائر یوز کریں گے بیسیکلی یہ سالڈ وائر ہم یوز کریں گے اس سٹارٹ پالجی کے لیے لیکن یہاں پر اس کنیکشن سے اگر آپ اس کو کنیکشن کو سٹیبلش کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی جو سوٹیبل وائر ہوگی وہ دے دے گا سب کو پہلے ہم سسٹم وان سے کنیکٹ کریں گے پھر سسٹم ٹو سے پھر سسٹم ٹری سے پھر سسٹم فور سسٹم فائیو سسٹم پی سی سیکس سے اس کو کریں گے پھر پی سی سیون سے ادھر کلک کیا پھر ادھر کلک کیا پھر اس کو سوری اور ساتھ میں ہم اس کو سرور کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے یہ ہم نے کنیکشن بنا لی ہے اب ان کو ٹرن آن کرنا ہے تو سٹونٹس یہاں پر دیکھئے کہ پہلے اورنج تھے اب یہ آٹومیٹکلی ٹرن آن ہوتے جا رہے ہیں خود دیکھئے کہ گھرین ہوتے جا رہے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چار ہو گئے پانچ ہو گئے بلکہ چھے ہو گئے اس ساتھوں بھی ہو گیا پھر اس کے بعد ویٹ کریں گے ہم آٹھوں بھی ہو گیا اور لاسٹ میں ہمارا سرور بھی کنیکٹ ہو گیا یہ دیکھئے گا اس کا اب ہم ایک سکرین شارٹ لے لیں گے یہاں پر اس نے کوسچن کے اینڈ پر پوچھا ہوا ہے کہ جب آپ کا یہ ٹپالوجی بن جائے تو اس کا آپ نے کیا لینے ہے ایک سکرین شارٹ لے لینے ٹھیک ہے جی تو میں کیا کرتا ہوں اس کا سکرین شارٹ لے لیتا ہوں یہاں پر یہ میں نے سکرین شارٹ لیا اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا چلیں جی اب نیکسٹ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں write your own view ID on your name وہ ہم نے لے کے دیا آٹو کنفیگریشن ایچ پی سرور پہ اب ہم دیکھیں گے اس کو اپن کریں گے جو سرور ہے اس کو اپن کریں گے اور ان کو اسائن کریں گے آئی پی اڈریس یہ والا اب سرور کو اب باری آجاتی ہے آئی پی اڈریس اسائن کرنے کی پہلے ہم سرور کو یہ جو آٹو کنفیگ سرور ہے اس کو اپن کیا اس کو ہم کریں گے جی اسائن آئی ڈی کریں گے تو یہاں پر ڈیکسٹ اپ میں آئیں یہاں پر یہ آئی پی اڈریس آگیا پہلے اب اس کو سٹیٹک کریں گے تو سٹیٹک کرنے کے بعد یہ جو سب نٹ ماسک ہے یہ آٹومیٹک بھی جنریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ اب آپ کا سرور کا آئی ڈی جو آئی پی آئی ڈی تھا وہ ہم نے دے دیا یہ کام بھی ہو گیا اب اس کے بعد آئی پی پول کا مطلب ہے کہ یہ سرور کتنے سسٹم کو یا کتنے یوزر کو ہینڈل کر سکتا ہے تو اس نے بولا کہ آپ نے آئی پی ڈیس دو سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی رینج کہاں تک جانی ہے بیس تک جانی ہے ٹھیک ہے دو سے لے کر بیس تک یعنی ہم ٹوٹل بیس کر لیں گے کہ بیس یہ ہولڈ کر سکتا ہے تو اس کے لئے آپ سرویسز میں آئیں اس کو پہلے سرویس آرڈی آن ہے اگر آن نہیں ہے تو اس کو آپ کو آن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ڈی ایس سی پی میں جائیں چونکہ ڈی ایس سی پی ہم نے سرور لینا ہے ڈی ایس سی پی میں جائیں اس کا جو آئی پی سٹارٹ ایڈریس ہے وہ ہم ٹو سے کریں گے ٹھیک ہو گیا زیوہ سے کریں گے تو وہ آپ کا ایر ایڈی نیٹ کرے گا کیونکہ وہ ون تو آپ کو آرڈی آئی اس میں آئے سرور نے دے دیا ہے یہاں اس سرویسز اس کو بھی آن کریں گے ٹھیک ہے یہ ٹو سے سٹارٹ کریں گے اور جائے گا کہاں تک بیس تک تو یہاں پر ٹوٹل نمبر آف یوزر جو ہیں وہ میکسیمم وہ ہم بیس کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ کرنے کے بعد اس کو آپ سیو کر لیں گے ٹھیک ہے سیو ہو گیا دیکھئے گا اس کا سکرین شارٹ تو نہیں مانگا ہوا جی اس کی جب آپ کنفیگریشن کر لیں تو اس کا بھی ہم کیا لیں گے جی سکرین شارٹ لیں گے یہ ہم اس کا لینے لگے ہیں سکرین شارٹ ٹھیک ہے جی اس کا میں نے سکرین شارٹ لے لیا اور اس کو بھی یہاں پر میں پیسٹ کروں گا یہ سیکنڈ پیسٹ ہو گیا آپ کا کلیر ہو گیا جی اس کو کرتے ہیں کلوز اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سٹپ ہمارا کیا ہے نیکسٹ سٹپ یہ ہے کہ یہ ہم نے آئی پی پول بھی دے دیا سرور کا آئی پی اڈریس بھی دے دیا کنفیگریشن اب ہم نے کیا کرنی کنفیگریشن کرنی ہے آٹومیٹک لی آئی پی اڈریس جنرٹ کرنے کہ اس کے تمام پیسٹ کے تو کرتے ہیں ون بائی ون جب آپ سرور کو آئی پی اڈریس دے دیتے ہیں اور ڈی ایچ سی پی سرور اس کو آپ نے سائنڈ کر دیا ہے تو اب باقی سسٹم کے جتنی بھی اڈریس انگو آٹومیٹک جنرٹ ہو رہن چاہیے ڈی ایچ سی پی سرور سے تو اس کے لیے پہلے ہم سسٹم ون کی طرف آتے ہیں ڈیسٹ آب کی طرف جائیں گے آئی پی کنفیگریشن میں جائیں گے چونکہ یہ ڈی ایچ سی پی سے ہم نے جنرٹ کرونا ہے تو یہاں ڈی ایچ سی پی لکھیں گے تو یہ دیکھیں گے ابھی ریکویسٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں گے ٹو سے سٹارٹ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے ٹو سے اب سٹارٹ ہو گا اور یہ آگے چلتا جائے گا اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اب سسٹم ٹو کی طرف آتے ہیں سسٹم ٹو میں ہم نے آئی پی دینا ہے ڈیسک سٹاپ پہ جائیں گے آئی پی کنفیگریشن کریں گے سٹیٹک نہیں چاہیے ہمیں ڈی ایچ سی بھی اسے جنریٹ کرونا ہے تو بھی ریکویسٹ کر رہا ہے جی اسٹوڈنٹس یہ دیکھئے گا تھری آ گیا نیکسٹ تھری آ گیا اب ہم نیکسٹ کی طرف جائیں گے تو یہاں پر ٹیسٹ آپ میں جائیں گے کنفیگریشن میں جائیں گے ڈی ایچ سی پی میں جائیں گے یہ خود جنریٹ کرے گا یہ چار آ گیا کلیر ہو گیا اسی طرح اس کو بھی جنریٹ کروائیں گے سٹیٹک نہیں کریں گے ہم ڈی ایچ سی پی کریں گے تو یہ دیکھئے گا سکسیسفل ہو گیا ڈی ایچ سی پی ریکیسٹ سکسیسفل فائیو آ گیا اس کا اس میں آئیں گے ڈیسٹ آپ میں جائیں گے آئی پی میں جائیں گے ڈی ایچ سی پی میں جائیں گے سکسیسفل ہو گیا پی سی سکس کا ابھی پی سی سیون کا کریں گے ڈیسٹ آپ میں جائیں گے کنفیگریشن میں ڈی ایچ سی پی سیون آ گیا ٹھیک ہے جی لیکن یہ تو دو سے سٹارٹ ہوا تھا تو یہ آٹھ تک ہو جانا چاہیے تھا چلے دیکھتے ہیں کون سا مس ہو گیا جی تی ایسی پی جنریٹ کرے گا آٹھ ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا ہے آئی پی اڈریس ای مارڈن انٹریفیس ریکوائٹ اوکی اس کا سکس ہے ٹھیک ہے اس کا چیک کرتے ہیں اس کا ٹو ہے اوکی اس کا چیک کریں گے اس کا تھری ہے اوکی اس کا چیک کریں گے اس کا فور ہے اوکی اس کا چیک کریں گے اس کا فائیو ہے اوکی اس کا چیک کرتے ہیں اس کا نہیں اس کا جنریٹ نہیں اس کو جنریٹ کر دیتے ہیں یہ اس کا نائن جنریٹ کر دیا ٹھیک ہے وہ آگے بھی چھے ہو گیا آپ ارینجمنٹ میں ہی کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ نو آئی پی ڈیس تک آپ کے جنریٹ ہو گئے چاہیے ٹوٹل بیس رینج تھی لیکن ہمارے پاس نو ہی ڈیوائسیز ہیں تو نو تک ہی آپ کے یہ جنریٹ ہو گئے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو آٹھ ہوا تھا نا اس کی بھی ہم نے اور آٹھ میں اور تیسری کی ہم نے کیا کرنی ہے سکرین شارٹ لینی ہے تو چلیں پہلے ہم تیسری کیلئے لیتے ہیں پی سی نمبر تھری ہے اس کی سکرین شارٹ ہم لیں گے سکرین شارٹ لیا ٹھیک ہے جی سکرین شارٹ لینے کے بعد اس کو یہاں پر ہم کریں گے پیسٹ اسی طرح پی سی نمبر آٹھ کی بھی ہم لیں گے تو آٹھ میرا خیال ہے یہی ہے یہ یہ تھوڑا چینج آ جائے گا کیونکہ میں نے ایک مس کر دیا تھا اس کی ہم سکرین شارٹ لیں گے اس کو کریں گے یہاں پر پیسٹ ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کنیکشن واقعی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ نہیں اس کے لیے ہم یہاں پر سیمولیشن میں جائیں گے اور یہ میسج سینڈ کروائیں گے اس سرور سے اور اس پی سی تک اس کو کر کے دیکھتے ہیں کیا واقعی اسٹیبلش ہوا ہے کہ نہیں دیکھئے گا یہ اس نے سب کو کر دیا اسی کے لیے سب کو نہیں میں نے کروانا تھا میں نے ایک ہی کو کروانا تھا ہم ایک ہی کو چیک کریں گے بھی پہلے ادھر سے گیا سرور سے پھر ادھر آیا تو جی یہ دیکھئے گا اس کا مطلب ہے کنیکشن آپ کا اسٹیبلش ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس پی سی سے سرور تک دیکھے آپ پی سی ٹو پی سی بھی چیک کر سکتے ہیں کلیر ہو گیا سنس اگر کسی چیز کا ابہام ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ بڑی محنت سے اور بڑی سرچ کے بعد یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کی اسائنمنٹ اپلوڈ کر رہا ہوں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے